جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیری کے درخت کے بیری کے پھل کے بیری کے پتوں کے کیا کیا فائدے ہیں بیری کے ایسے حیران کن کمالات ہیں کہ انسان کی اکل حیران رہ جاتی ہے یہ بیری کا جو درخت ہے یہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے یہ درخت ہے صدرہ المنتحہ جس کو کہا جاتا ہے صدرہ عربی میں بیری کو کہتے ہیں اور بعض آپ نے دیکھا ہوگا بوتلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اصل صدر یعنی کہ بیری والا شہد یہ بہت اس کی اچھی قسم ہے جس بیری کے درخت کے اوپر شہد لگتا ہے وہ بہترین قسم کا طاقتوار اور قوی ہوتا ہے جس بیری کا پھل لوگ کھاتے ہیں اس کو تو خوشک کر کے بھی بعض پنساری بیچتے ہیں بعض اطبہ اس کو خوشک بیری کی مجونے بناتے ہیں اس کے بیری کے پھل کے اور موسم کے اندر آپ بیری کے پھل کو کھاتے ہیں اسی طرح بیری کے پتوں کے بہت زیادہ فائدہ ہیں بیری کے پتوں سے غسل بھی کیا جاتا ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک طبیعت کو فریش کرتا ہے روحانی فائدے بھی دیتا ہے جسمانی فائدے بھی دیتا ہے بیری کے پتوں کو آپ تازہ پانی میں پکا کے اس کو پی بھی سکتے ہیں بیری کے پتے آپ کو کہاں پر فائدہ دیں گے ہر گرمی کے مرض پر جہاں پر جگر کے اندر ہیٹ ہے آپ کا بائل جو ہے جگر کے اندر جو سفرا ہے بائل جو اس کو کہتے ہیں بلی روبن وہ جہاں پر بہت ریز کرجے اس کو کم کرتا ہے سی پی ٹی ای سی او ٹی کو کم کرتا ہے جگر کی گرمی کو خارج کرتا ہے اس کے پتوں کا پانی آپ اس کے پتے چند پتے لے لیں دو کے لیکن پتوں میں گلے ہوئے پتے نہ ہو خوشک پتے نہ ہو سراخ والے پتے نہ ہو کیڑوں نے کھائے ہوئے پتے نہ ہو تازے صاف فریش بیری کے پتے لے لیں نہیں تو آپ کو پنساری سے خوشک پتے ملیں گے ان کو آپ پانی میں بائل کر کے اس کا آپ پانی پی سکتے ہیں دس پندرہ پتوں کو پانی میں ڈال کے ایک گلاس پانی میں تازے ہوں یا خوشک ہوں آپ اس کو پکا کے اس کا پانی پی سکتے ہیں شہر ڈال لیں چینی ڈال لیں ویسے اس کا کعوہ بنالیں یہ گرمی کے امراض پر کام کرتا ہے دماغ کے ہر قسم کے خون کو صاف کرتا ہے خون کی حدت اور تضابیت کو بیری کے پتوں کا پانی ختم کرتا ہے اسی طرح بعض لوگوں کو خونی بواسیر ہے خون آتا ہے بعض کے انتریوں میں سوزش ہے بیری کے پتوں کا پانی پینے سے سوزش ختم ہوتی ہے یعنی سر سے لے کے پاؤں تک گرمی کی تمام بیماریاں گرم مزاج کی تمام امراض اور ایسی بیماریاں جو بواسیر ہے ایون کے پیپٹک السر ہے یا میدے کے اندر السر ہے یا فم میدہ کی سوزش ہے ورم ہے درد ہے میدے کے اندر درد ہے انتریوں میں درد ہے یا انتریوں کے اندر سوزش ہے یا پاؤں کے اوپر بہت زیادہ ورم ہے سوزش ہے گردوں میں جو ہے اس کا آر ایف ٹی وہ ڈسٹرب ہے رینل فانکشن گردوں کے نیفرون ڈیمیج ہو چکے ہیں گردوں میں سوزش ہے تو آپ بیری کے پتوں کو پانی میں پکا کے اس کا پانی حسب ضرورت حسب ضائقہ آپ اس میں چینی ڈال لیں شکر ڈال لیں شہر ڈال لیں آپ اس کو پی سکتے ہیں کسی کے بدن کے اوپر بہت زیادہ پیپ والے پس والے پھوڑے ہیں پھنسیاں ہیں بعض بچوں کے گرمی دانیں نکلتے ہیں وہ بیری کے پتوں کا پانی پکا کے لے لیں بیری کے پتوں کو وہ چٹرنی کی طرح پیس کے اس کا لیپ کریں چہرے کے اوپر چہرہ آپ کا فریش کسی بھی جگہ آپ کے کوئی نصور ہے پھوڑے ہیں پھنسیاں ہیں بیری کے پتوں کو تازہ پتوں کو پیس کے پانی میں مکس کر کے لیپ کر کے اس میں آپ زیتون کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں اس کی پیسٹ اور ملم بنا کے لگائیں یہ انٹی بیٹک بھی ہے انٹی سیپٹک بھی ہے انٹی وائرل بھی ہے انٹی ایسڈ بھی ہے اور گرمی کے تمام امراض کے اوپر بیری کا پھل بیری کے درخت کی چھال بیری کے پتے بیری کے پھول سارے کام کرتے ہیں یعنی گرمی کے تمام امراض کے اوپر آپ بیری کے پتوں کو استعمال کر کے اس سے فائدہ لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائی کاملہ جلال مستمر آتا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمين